بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون ویلکم بیک آن ایزی لرنڈ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے لاسٹ جو میں نے آپ لوگوں کو لیکچر کروایا تھا وہ تھوڑا لینڈھی ہو گیا تھا لیکچر اور بیسیکلی میں آپ کو پاوز کر کے اسی لیے سالف کر رہی تھی تاکہ لیکچر کا بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم میں جو ہے ہمیں اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے جو بہت بیسیک قسم کے سٹیپس ہوتے ہیں لائک جسٹ سمپلیفائی کرنے والے سٹیپس یا جو فیکٹریزیشن کرنے والے سٹیپس ایسے تمام سٹیپس جو ہیں انہیں میں پاوز کر کے سالف کر دیا کروں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکسرسائز ہے ایکویشنز کو سالف کرنا وہ کافی لینڈھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کیا کریں کہ آپ ویڈیو کو پاوز کر کے تو آپ میچ کر سکتے ہیں یا آپ اسے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں ان کوسٹنز کو تھوڑا کوئی کلک کروا رہی ہوں تو چلیں جی چلتے ہیں ہم آج کے لیکچر کی طرف اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ انشاءاللہ ایکسرسائز 2.7 کے کوسٹن نمبر 7 سے سٹارٹ کرنے والے کیونکہ جو ہماری لازٹ کلاس تھی اس میں ہم لوگوں نے کوسٹن نمبر 6 تک کمپلیٹ کر لیا تھا تو آج ہم کوسٹن نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوسٹن نمبر 7 میں ہمارے پاس جو ہیں وہ دونوں ہی کوارڈرٹک ایکویشنز ہیں 2 ویریبل کی پاویر ہے ٹھیک ہے تو چلیں جی نوڈ بک پر ان کوسٹنز کو سولف کرتے ہیں آلویٹ جی سو دیس دیس کوسٹن نمبر 7 تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوسٹن نمبر 7 جو ہے چاہے وہ x² ہے یا y² ہے اسے ہم کسی طریقے سے کینسل کر سکیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے چاہے تو آپ x کی کوفیشنٹ کو سیم کر لیں چاہے تو ہے آپ y کی کوفیشنٹ کو سیم کر لیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے numbering کر دیتے ہیں equation number 1 and this is equation number 2 تو اب آپ دیکھیں میں یہاں پر y² کی کوفیشنٹ کو سیم کروں گی تو اب یہاں پر جو y کا کوفیشنٹ ہے that is 2 لیکن جو یہاں پر y کا کوفیشنٹ ہے that is 1 تو میں y کو کوفیشنٹ کو سیم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس equation کو multiply کروانا پڑے گا by 2 تو میں اس equation کو multiply کر رہی ہوں by 2 multiply equation 2 by 2 تو کیا equation بن جائے گی 10x² plus 2y² 29 into 2 is equal to 58 8 تو یہ آگے جی میرے پاس equation number 3 تو اب دیکھیں یہاں پر coefficients y کے سیم ہو گئے تو ابھی بھی sine جو ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے کرنا ہوں ان دونوں کو cancel تو cancel کرنے کے لیے sine وہ opposite ہونے چاہیے تو میں کیا کروں گی equation 1 اور equation 3 کو subtract کر دوں گی equation 3 آئی ہے جو ہماری اسے میں جو ہے وہ equation 3 کیا تھی 10x square plus 2y square is equal to 58 اور equation 1 کیا ہے میری x square plus 2y square is equal to 22 تو since میں انکو subtract کر رہی ہوں تو subtraction کرتے وقت وہ signs change ہو جائیں گے تو یہاں آجائے گا 9x square اور یہ opposite signs ہیں تو cancel ہو جائیں گے is equal to کیا آجائے گا 58 میں 22 نکال دیں گے تو ہمارا آنسر آجائے گا 36 تو اب میں کیا کروں گی 9 کو دوسری سائٹ پہ شفٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا آنسر آجائے گا 36 divided by 9 جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 9 4 036 ہوتا ہے x square کی کیا value آگئی 4 تو اب مجھے x کی value چاہیئے نہ x square نکل آئی تو x کی value نکل آئی ہمارے پاس تو ہم کیا کریں اسے جو اوپر ہماری main equations تھی ان میں سے کسی میں بھی آپ put کر دیں تو ہماری دوسری value نکل آئی گے تو میں کیا کر رہی ہوں جو میری x value آئی ہے اسے میں equation number 1 میں جہاں پر replace کریں تو چلیں value put کر لیتے ہیں i am putting the value of x in equation number 1 equation number 1 تھی میرے پاس x square plus y square is equal to 22 تو یہاں پہ میرے پاس 2 cases بن رہے ہیں 1 دفعہ plus 2 case 1 dفعہ minus 2 case کیونکہ میرے پاس x کی 2 values 1 دفعہ plus 2 اور 1 دفعہ minus 2 minus 2 تو challenge value کو put کر لیتے ہیں باری باری کیا آجائے گا یہاں پہ u square plus y square is equal to 22 ٹھیک ہے 4 plus 2 y square is equal to 22 تو اب میں 4 کو بھی دوسری side پہ shift کر دوں گی تو یہ یہاں پر آجائے 2 2 y square is equal to 18 اور مجھے y square کی value یہاں separate کا linear تو یہ آجائے گا 18 divided by 2 تو cutting ہو کے میرے پاس y square کی value آجائے 9 9 is 18 لیکن مجھے یہاں سے نکالنی ہے y کی value نہ y square کی تو یہاں سے میرا answer کی آجائے y is equal to یہاں پر اگر میں minus بھی لگا دیتی یعنی ایک پہلی plus 2 تھی اور ایک پہلی minus 2 تھی تو اگر میں minus 2 کا بھی square لوں گی تو میرا answer کیا آجائے گا 4 تو اس کا مطلب اگر میں اسے بھی solve کرتی ہوں تو same یہ solution آ دے گا کیونکہ values ہی change نہیں ہوئی same رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم as a combine بھی لکھ سکتے ہیں کہ plus minus 2 کی value کے against میرا answer کیا آگیا plus minus 3 تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پر plus minus mention کر سکتے ہیں ٹھیک ہے plus minus اگر آپ mention کرنا چاہئے ہے اگر پارٹ کو ignore کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں plus minus لگانا ہے اور پھر اسے ایک ہی value میں consider کر سکتے لیکن اگر آپ پر plus minus نہیں لگانا تو آپ کو پورا solve کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو at the end ہمارا solution set آجائے plus minus two value تھی اور اس کے against کیا value آگئی ہمارے پاس plus minus three ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا solution set اب آپ نے دکھا کہ یہ questions جو تھے کتنا easily solve ہو گئے اور question number eight and nine question number eight and nine equal question number seven کے درائیں تو مطلب question number eight nine بھی بہت easy ہونے والے ہیں تو چلیں جی solve کرنے کی طرف چلتے ہیں question number eight کو تو چلیں جی آگیا میرے پاس question number eight سب سے پہلا کام میں یہ کروں گی ان کو numbering کر لوں گے تو اب مجھے کرنے ہیں ان equations کے coefficients same تو اگر میں y coefficients same کرتی ہوں تو مجھے ان دون equations کو add کرنا پڑے گا تو یہاں پر اگر 5 سے multiply کر دوں equation 2 کو میرے coefficient y کے coefficients match ہو جائیں گے تو میں کیا کر رہی ہوں equation 2 کو multiply کر رہی ہوں by 5 so that میرے y کے coefficients جائیں وہ same ہو جائیں تو یاد رہے گا 15 x square plus 5 y square is equal to 14 into 5 70 ٹھیک ہے اور اسے میں نے نیم دے دیا equation number 3 کا تو اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اب just equation 1 plus equation 3 کر دینا ٹھیک ہے تو equation 1 کیا ہے ہمارے پاس 4 x square minus 5 y square is equal to 6 اور equation 3 ہے 15 x square plus 5 y square is equal to 70 جیسے کہ میں آپ پہلے ہی بتایا کہ آپ کو coefficient same کرنے ہے تاکہ کوئی ایک کوئفیشنٹ ہمارا cancels ہو جائے اور ہم اپنے question کو easily solve کر سکیں تو y square term یہ cancel ہو جائے گی 19 x square is equal to 76 اور مجھے کیا کرنا ہے کہ x square value کو separate کر لوں گی x square کی میرے پاس value آجائے 4 19 divided by 74 تو my answer آجائے 4 اور یہ سے میرے پاس x کی کیا value آگئی plus minus 2 تو جیسے کہ میں آپ کو last question میں value پٹ کرنے کے بارے میں بتایا تھا کہ ہماری main equation میں دیکھیں ہر جگہ پہ y square آرہا ہے تو اگر negative value پٹ کرتی ہوں تو میرا answer سیم رہے گا اور positive value پٹ کرتی تو میرا اسے میں put کر رہی ہوں equation number for example 2 میں put کر رہی تو چلیں پہلے equation number 2 میں values put کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے equation 2 لکھ لیتی ہوں میں نیچے equation 2 کیا تھی میرے پاس equation 2 آجائے گی تو یہ آگئے جی میرے پاس equation number 2 اب میں کیا کر رہی ہوں کہ x square ہے ٹھیک ہے اب میں plus 2 کا square لوں گی تو بھی میرے پاس 4 آئے گا اگر میں minus 2 square لوں گی تو بھی میرے پاس 4 آئے گا ٹھیک ہے تو میں کیا کر ہوں یہاں پر value put کر رہی ہوں تو میرا answer جو پہ 3 into plus minus 2 put کر رہی ٹھیک ہے plus y square is equal to 14 تو یہ آگیا جی اس کا answer 4 plus y square is equal to 14 تو یہاں سے میرے پاس y square کی value آجائے 14 minus 4 3 is 12 تو یہاں پہ 14 minus 12 آگیا 2 y square اور مجھے نکالنی y کی value تھی یہاں سے میرے پاس value آگئی plus minus square root 2 تو end پر آپ پہ پتہ ہے کہ ہمیں لکھنا ہوتا اپنا answer solution set کی form میں تو solution set کی form میں میرا answer کیا رہا ہے x کی کی value تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھی plus minus 2 ٹھیک ہے plus minus 2 کے solve ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کے کوپی شنٹس کو same کر لیں تو question number 8 بھی ہم نے کر لیا question number 9 ہے وہ بھی انہی دونوں questions کی طرح ہے تو یہ جو ہے آپ کا ہمبک سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب ویڈیو کو pause کر دینا ہے ٹھیک ہے دو question آپ کر چلتے ہیں نوٹ بوک کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں question number 9 کو solve کرنا جی یہ آگیا میرے پاس question number 9 تو سب سے پہلے تو میں ان کی numbering کر لیتی ہوں this is equation number 1 and this is equation number 2 تو ایک تو وہ method تھا جو بھی میں نے آپ کو سکھایا coefficient save کرنے والا ٹھیک ہے جو last کے two questions ہیں coefficient same method one step میں ہو رہا تھا لیکن اگر مجھے this question same to two step میں solve کرنا پڑے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کسی number سے multiply کروں تو میرے x square اور y square coefficients کو ملٹیپلائے ملٹیپلائے کو کرنا پڑے اور 2 کو 3 سے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا تو یا تو ایک وہ method ہے otherwise ایک اور method ہے تو 2 method کروانے لگیم ٹھیک ہے پھر آپ دیکھ لیجائے گا میں کیا کرنے والی ہوں کہ یہاں سے x square کی value نکال لوں گی اور یہاں سے value نکال لیں تو 7x square is equal to 4 plus 3 y square آگیا اور اس کے بعد x square کی value آگئی میرے پاس 4 plus 3 y square divided by 7 اب ہمارے پاس x square value آگئی اسے name دے لیا equation number 3 کر اس equation number 3 سے x square value آگئی ہے اسے میں directly put کر رہی ہوں in equation number 2 equation number 2 میں کیا تھا 2 into x square اب دیکھیں میں x square value نکال لی direct تو square لینے کی again ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے to آجائے 4 plus 3 y square divided by 7 plus 5 y square is equal to 7 اب آپ نے دیکھا کہ مجھے square لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں سے value نکالی ہے x square کیا تو اسے اب ہم simply solve کر لیتے ہیں تو یہ آجائے گا ہمارے پاس کیسے solve کریں کہ یہ جو اوپر والی term ہے یہ والی 2 کو اندر bracket کے multiply کر دیں گے 4 2 08 plus 2 3 06 y square ٹھیک ہے اور divided by 7 plus 5 y square is equal to 7 تو اب لے لیتے ہیں LCM تو یہ آجائے گا 8 plus 6 y square plus 35 y square اور LCM تاجین 7 is equal to 7 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو next step میں یہ جو 7 ہے اسے میں move کر رہی ہوں جوسی سائٹ پہ تو میری جو equation اس سائٹ پہ آجائے گی that will be 8 plus 41 y square is equal to 7 into 7 49 to 41 y square is equal to 49 minus 8 تو میرا answer آجائے گا یہاں 41 اور یہاں پر کیا آجائے گا y square answer 1 اور مجھے نکالنی ہے y کی value تو جب میں square root لیا تو میرے پاس آگئی plus minus 1 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میرے پاس نکل آئی y کی value لیکن ابھی تک x کی value unknown ہے ٹھیک ہے میں کیا کروں گی y کی value آئی ہے میری اسے directly put کر دوں گی ہماری equation number 3 میں ٹھیک ہے آپ 1 میں put کر سکتے ہیں 2 میں put کر سکتے ہیں آپ کو جس میں easy لگے آپ نے x value کو replace کر دینا تو چلیں جی اب replacement کر لیتے ہیں پہلے ہماری equation تھی میں ایک دفعہ لکھ دیتی ہوں تاکہ کوئی mistake نہ ہو یا آگے ہماری x into y square اب میں آپ بتایا square ہے تو میں directly plus minus 1 put کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ plus 1 کا بھی square آئے گا اور minus 1 کا بھی square آئے گا تو کوئی فرق نہیں بڑھنے بلٹ تو یہاں جائے 4 plus 3 divided by 7 4 plus 3 ہوتا ہے 7 over 7 تو یہاں 1 اور جب x کی value بھی y کی value تو ہمیں اپنے answer کو solution set کی فارم میں لکھ لیں گے اور اس کے against y کی value آرہی ہماری دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ہے plus minus 1 تو یہاں پر جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ first term is x and the second term is the value of y so یہ replace نہیں کرنی اگر آپ نے پورا question 9 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں questions انتہائی easy 7 8 and 9 questions were so easy سکتے ہیں مطلع اب ہم نے solve کیا ان کے نسبت نسبت جیسے پورا پورا جیسے سکتے ہیں یہاں پورا 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 اور ہمیں دعاومیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ